اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد ہماری پیاری ماں اور بہنوں اور بچیوں اور دگر اس پروگرام کے سننے والے بھائیوں بزرگوں دوستوں آج کا اس درس کا عنوان اور موضوع ہے عشرِ ذلحجہ کی فضیلت اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب ہوں کو ہماری اور آپ کی اولاد کو اور دنیا کے سارے مسلمان مردوں اور عورتوں کو صحت و عافیت کے ساتھ نیکیوں کا موقع عنایت کرتے ہوئے لمبی سے لمبی عمر عطا فرمائے اور عشرِ ذلحجہ باربار نصیب فرمائے اور ان مبارک دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی مرضی کے مطابق نیک اعمال بسد اخلاص سنتِ نبوی کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین چونکہ یہ حج کے مہینے چل رہے ہیں اور ایک ہفتہ کے بعد لگ بھگ ایک ہفتہ کے بعد ماہِ ذلحجہ کے شروع کے دس دن شروع ہونے والے ہیں خوش نصیب ہوگا وہ جسے نیکیوں کی توفیق کے ساتھ یہ عشرِ ذلحجہ ملے گا تو میں نے مناسب سمجھا کہ چونکہ یہ ماہِ ذلحجہ کے شروع کے دس دن بہت ہی عظیم دن ہیں بہت ہی مبارک اور بابرکت دن ہیں تو پہلے ہی ان دنوں کے شروع ہونے سے پہلے ہی چند مفید باتیں آپ لوگوں تک پہنچا دوں تاکہ ابھی سے تیاریاں کریں اور اسے غنیمت سمجھ سکیں اللہ توفیق عطا فرمائے ہم اور آپ یہ بات جانتے ہیں کہ حج کے تین مہینے ہیں ماہِ شوال ماہِ دیقادہ اور ماہِ دلحجہ اور ذلحجہ کے شروع کے دس دنوں کے اندر بعض ایسے اعمال اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے نجات حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت اور مغفرت حاصل کرنے کے لیے ایسے ہیں جو خالی انہی دنوں کے اندر کیے جا سکتے ہیں ذلحجہ ہی کے اندر ہی کیے جا سکتے ہیں جیسے حج ہی ہے جیسے قربانی ہے جیسے عید الادہا کی نماز ہے جیسے عرفہ کا روزہ ہے جیسے عشرِ ذلحجہ کے اندر جو تکبیرات ہیں وغیرہ وغیرہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کے لیے حج آسان فرمائے اور امثال ہمارے جو مسلمان بھائی بہن حج پہ جا رہے ہیں جہاں کہیں کہ بھی ہوں اللہ انہیں حج مقبول میسر فرمائے آسانیہ فرما دے ان کے حج کو قبول فرمالے اور حجاجِ کرام یا خانِ کعبہ کی جو دیکھ ریک کرنے والی یہ حکومتِ رشیدہ ہے اللہ ان کی حفاظت فرمائے اور لوگ صحیح سالم حج بیت اللہ پہ آئے اور حج بیت اللہ اور عرضِ مقدسہ کے خیرات و برکات سے مالا مال ہو کر اپنے اپنے ملک واپس جائیں اپنے اپنے ٹھکانے پر واپس جائیں آمین میرے ماؤں اور میری بہنوں میرے بھائیوں اور ساتھیوں بہت ہی عظیم دن آنے والے ہیں بہت ہی بابرکت عشرہ آنے والا ہے بہت ہی قیمتی گھڑیاں آنے والی ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر نہایت احسان اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اللہ سے خصوصی طور پر قریب کرنے کے لیے بہت سارے افضل مہینے مبارک عشرے اور مبارک دن بنائے ہیں جیسے ماہ رمضان کا مہینہ جیسے آسورہ کا دن وغیرہ وغیرہ قرآن اور حدیث کے اندر مختلف جگہوں پر ایک نہیں کئی جگہوں پر زلہجہ کے مہینے کے شروع کے دس دنوں کی اور ایام تشریق کے دنوں کی بڑی فضیلت آئی ہے آپ جانتے ہیں کہ زلہجہ ہی کے مہینے میں حج بیت اللہ کے بڑے بڑے ارکان ادا کیے جاتے ہیں اور زلہجہ کا مہینہ ہجری سال کا آخری مہینہ ہے قرآن مجید کے اندر اور بہت ساری صحیح حدیثوں کے اندر زلہجہ کے مہینے کے شروع کے دس دن کی بڑی فضیلت آئی ہے بہت مبارک یہ دس دن ہیں یعنی ایک زلہجہ سے زلہجہ سے لے کر کے دس زلہجہ تک اور پھر ایام تشریق یعنی گیارہ بارہ تیرہ زلہجہ تک ان دنوں کی بڑی فصیلت آئی ہے بڑی بڑی اونچی شان بیان کی گئی ہے تو چند فضیلتیں ہم سن لیں ظاہر سی بات ہے اچھے دن خوش نصیبوں کو ملتے ہیں اچھے دن تو ملتے ہیں لیکن ان اچھے دنوں کو اچھے کاموں میں خرچ کرنے کی توفیق خوش نصیبوں کو ملتی ہے نیک بختوں کو ملتی ہے سعادت مندوں کو ملتی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے آئیے عشرِ ذلحجہ ایک ذلحجہ سے لے کر کے دن ذلحجہ تک اور ایامِ تشریق یعنی گیارہ بارہ تیرہ ذلحجہ کی فضیلت کے بارے میں چند باتیں ہم اور آپ سن لیں پہلی بات ذرا بڑے غور سے سنیں گے پہلی بات اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی ہے عشرِ ذلحجہ کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے اب آپ اندازہ لگائیں کہ جن دنوں کی دنوں کے بنانے والے مولا نے قسم کھائی ہو انہیں دنوں کی کتنی اہمیت کتنی فضیلت اور کتنی بلند شان ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر کی آیت نمبر ایک سے لے کر کے تین تک کونسی سورہ سورہ الفجر کھول کے پڑھ لیجئے گا ترجمہ اور تفسیر بھی پڑھ لیجئے گا سورہ فجر کے اندر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر ایک سے لے کر کے تین تک فرمایا والفجر والا یالن عشر والشفعی والوت قسم ہے فجر کی اس سے فجر کی نماز کی اہمیت ثابت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں صلات فجر کی قسم کھائی ہے اور دس راتوں کی اور جفت یعنی جوڑے اور تاک کی یہ آیت کا ترجمہ ہوا اب آئیے اس آیت کے ترجمے کے بارے میں تفسیر کے بارے میں چند حدیثیں سنیں حضرت جابر رضی اللہ یا مسند احمد کی روایت ہے جلد نمبر تین صفحہ نمبر تین سو ستائیس مسند احمد کی یہ صحیح روایت ہے جس میں اس آیت کریمہ میں جو دس راتوں یا جفت اور تاک کی قسم کھائی گئی ہے اس کی تفسیر میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے مروی روایت ہم سنیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والفتر والعیال ان عشر یہ عشر یعنی دس سے مراد عشر زلحجہ ہے دس سے مراد جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ دس راتوں کی قسم ان دس راتوں سے مراد زلحجہ کے مہینے کے شروع کے دس دن ہیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر مہینے زلحجہ کے ایک سے لے کر کے دس تک کے دنوں اور راتوں کی قسم کھائی ہے والوتر جس کو معنی تاق ہوتا ہے جو دو سے ڈیوائیڈ نہ ہو اور وطر سے مراد عرفہ کا دن ہے عرفہ کا دن جہاں حجاج کرام حج کی ایک اہم ترین رکن کی ادائیگی کے خاطر احرام میں تلبیہ پکارتے ہوئے غرد و غبار پیدل یا سواری سے میدان عرفہ میں جاتے ہیں جس کے بارے میں ابھی میں چند خاص باتیں بتلاؤں گا تو وطر سے مراد عرفہ کا دن یعنی نوز الحج ہے اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے شفا جس کے معنی جوڑا ہوتا ہے شفا سے مراد قربانی کا دن ہے یعنی زلحجہ کی دسمی تاریخ تو اللہ تعالیٰ سورہ فجر کی آیت نمبر ایک سے لے کر کے تین تک ماہ زلحجہ کے شروع کے دس دن ایک زلحجہ سے لے دس زلحجہ تک اس کی عموم قسم کھائی ہے پھر خاص طور پر عرفہ کے دن کی قسم کھائی ہے جس سے عرفہ کی اور برطری ثابت ہو جاتی ہے اور یوم النحر قربانی کا دن جسے دسمی زلحجہ کہا جاتا ہے خصوصیت کے ساتھ اس کی قسم کھائی ہے اس عموم طور پر محض الزجہ کے شروع کے ابتدائی دس دنوں کی فضلت ثابت ہوتی ہے اور خصوصی طور پر عرفہ کے دن کی اور قربانی کے دن کی خصوصیت کے ساتھ فضلت ثابت ہوتی ہے اب میری ماں اور بہنوں میرے بھائیوں ساتھیوں اب منصوبہ بنائیے نیک پلاننگ کیجئے چند دنوں کے بعد آج سعودی عربیہ کے اندر چوبیس زیقادہ ہے چند دنوں کے بعد وہ دن آنے والے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر قسم کھائی ہے مناسم پلاننگ کیجئے منصوبہ بندی کیجئے کہ ان دنوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح سنتوں کی پیروی کرتے ہوئے ہمیں کیا کرنا ہے اپنے لئے اپنے دنیاوی منفاعت کے خاطر اور اس دن کی تیاری کے لئے جس دن کوئی مال اور اولاد نفع بخش ثابت نہیں ہوگی الا یہ کہ ہم نے ان دونوں نعمتوں کو دنیا کے اندر قائدے سے برتا اور خرچ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ بروج کی آیت نمبر تین کونسی سورہ سورہ بروج آیت نمبر تین کے اندر اللہ تعالیٰ نے قسم کھائے فرمائے وَسَاحِدِون وَمَسْعُود حادر ہونے والے اور حادر کیے گئے کی قسم ساہِد وَمَسْعُود حاضر ہونے والے اور حاضر کیے گئے کی قسم اللہ تعالیٰ نے اس آیت اللہ تعالیٰ کے فرمان کی تفسیر میں سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے ایک روایت آئی ہے جو سننے ترمیدی کی ہے اور علامہ البانی رحمت اللہ نے صحیح سننے ترمیدی حدیث نمبر تین ہزار تین سو انتالیس کے اندر صحیح قرار دیا ہے شاہدی و مشہود جس کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے اس کا مطلب حضرت ابو حریرہ بیان کرتے ہے کہ یوم مسہود سے مراد عرفہ کا دن ہے ظاہر سی بات ہے سارے حجاج کرام حاضر ہوتے ہیں حاضر کیے جاتے ہیں اللہ کی توفیق سے اور غیر حجاج بھی اس دن کو نفلی روزہ رکھتے ہیں تکبیر اور بہت سارے عبادتیں کرتے ہیں اور شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے وشاہدی ومشہود شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے جس سے جمعہ کی برطری اور فضیلت ثابت ہو دیں اور مشہود سے مراد حاضر کیے گئے اس سے مراد عرفہ کا دن ہے تو اس حدیث سے جو ابو حریرہ کی صحیح روایت ہے اس سے عصر ذلحجہ میں یوم عرفہ عصر ذلحجہ کے فضیلت کے سسرے میں قرآن آیات اور صحیح احادیث میرے بھائیوں ساتھیوں ان دنوں میں یعنی ماہ ذلحجہ کے دس دنوں میں اللہ تعالی کو ہر نیک عمل جتنا محبوب اور پسندیدہ ہے کسی اور عشر یا اور دنوں کا عمل اللہ کے ہاں محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے ان دس دنوں کے اندر ذلحجہ کے ایک تاریخ سہلے کر کے دسمی تاریخ تک کیا گیا نیک عمل جتنا اللہ تعالی کو محبوب پھر یہ اور پسندیدہ ہے کسی اور دن کا عمل اتنا محبوب اور ایک عمل وہی ہے جو اخلاص نیت کے ساتھ انجام پائے اور وہ عمل درست بھی ہو اور درست کا مطلب یعنی قرآن اور صحیح حدیث حدیث سے صحاب کرام کی سمجھ کے مطابق اللہ کے رسول سے ثابت بھی ہو اگر اخلاص نیت ہے لیکن سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمان رسول اکرم صلی اللہ سے یعنی صحیح حدیث سے اگر ثابت نہیں ہے تو وہ عمل قطعا نیک نہیں ہو سکتا چاہے ہم اسے کتنا صالح ہے اور کتنا درست اور کتنا بہتر ہی نہ سمجھیں چنانچہ آپ دیکھئے بہت سارے مسلمان قبروں پر چدر چڑھانے کو نیک عمل قرار دیتے ہیں تیجہ کرنے کو نیک عمل سمجھتے ہیں چلیسوا کرنے سمجھتے ہیں رجب کا کونڈا بھرنے کو نیک عمل سمجھتے ہیں بچوں کا برطدے یا نبیوں کا برطدے منانے کو نیک عمل سمجھتے ہیں وغیرہ وغیرہ کوئی بھی عمل بینہ اخلاص نیت کے اور نبی کریم صلی اللہ کے عمل کے عین مطابق فرمان کے عین مطابق یہ ہمیں یاد ہونی چاہیے اس بات پر ہمیشہ دھیان رہے لہذا پتہ لگائیے کہ نیک عمل کون کون سے ہیں اور ہر نیک عمل ان دس دنوں کے اندر کرنے کی کوشش کیجئے چاہے وہ نیک عمل فرض اور واجب ہو جس سے کوئی نجات اور چھٹکارہ رہی چاہے وہ نیک مالی نیک عمل ہو یا زبانی نیک عمل ہو یا قلبی نیک عمل ہو یا کسی بھی طریقہ ہو آئیے ایک حدیث ہم اور آپ اس سلسلے میں سنیں اور سن بھی چکے ہیں لیکن میں یاد دلانے کے خاطر کیونکہ نیکیوں کے بٹورنے کا سیزن اور موسم آ رہا ہے اخربی گیا صالح عمل نیک عمل جتنا اللہ تعالیٰ کو محبوب اور پسندیدہ ہے اتنا کسی اور دن کا صالح اور نیک عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ نہیں ہے حدیث کے بیان کرنے والے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآل 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 نے فرمایا زلہ جا کے شروع کے دس دنوں کے بنسبت کوئی ایسا دن نہیں ہے یعنی ایک زلہ جا سے لے کہ عملوں کے بنسبت کوئی ایسا دن نہیں ہے جس میں نیک عمل اللہ تعالی کو سب سے زیادہ محبوب ہو یعنی ان دس دنوں کے اندر نیک عمل اللہ تعالی کو بہت ہی محبوب اور پسندیدہ ہے وہی عمل دوسرے دنوں میں اتنا محبوب اور پسندیدہ ہے محبوب لیکن اتنا نہیں جتنا ان دس دنوں کے اندر محبوب صحابہ کرام کے سامنے جب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ فرمایا تو صحابے کرام اپنے وحم و گمان کے حساب سے سوال کر بہتے کہ اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ اللہ تعالی کی راہ میں جہاد بھی نہیں یعنی اگر ہم نے ذریجہ کے شروع کے دس دنوں کے علاوہ دن میں اللہ ان دنوں میں کیے گئے نیک عمل کے بنسبت محبوب اور پسندیدہ نہیں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد بھی نہیں سوائے اس آدمی کے جو اپنی جان و مال سوالیا لے کے گیا اور کچھ لے کر کے واپس نہیں آیا یعنی اللہ کی راہ ہمیں شہید ہو گیا یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر نو سو انہتہ نائن سکس نائن نمبر کی حدیث میری ماں اور بہنوں میرے سامعین اکرام اللہ ہم سب کو ہمیشہ نیک عامال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بطور خاص محض لحجہ جو چند دنوں کے بعد جس کا خوبان کے ساتھ اللہ کے فضل و کرم کا دن آنے والا ہے ان دنوں کو خصوصیت کے ساتھ نیک عامال کے ذریعے آراستہ اور پیراستہ اور مزین اور بنانے کی توفیق سنئے کتنی گمبیر اور اہم دن ہیں ان دس دنوں کے اندر کیا گیا نیک عمل جتنا اللہ تعالی کے محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے سوائے وہ آدمی جو اللہ کے راہ میں جہاد کے لئے دوسرے دنوں میں نکلا اور وہ شہید کر دیا گیا میرے بھائیوں اور ساتھیوں اب آپ اندازہ لگائیے کیا کریں گے اب میرے ماں اور بہنوں زلیجہ کے شروع کے دن آنے والے سنت عمل بہت سارے ہیں نفل فرض تو ہر حال میں کرنا ہے اس کی بھی فضیلت ہے آپ جانتے ہیں لیکن بہت سارے ایسے اعمال ہیں جنہیں ہم دوسرے دنوں میں اخلاص کے ساتھ نبی کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے کرتے ہیں اور ان دنوں کے اندر بہت سارے لوگوں سے لاپروہیاں ہونے لگتی ہیں یہ بات جانے رکھئے گا جتنے ہی افضل دن ملیں گے آپ کو دوسرے دنوں کے بنسبت ان دنوں کے اندر سیطانوں کی حرکتیں زیادہ ہو جاتی ہے سیطان ہمیں محروم کرنا چاہتا چنانچہ آج ہی سے تیاری کر لیجئے منصوبہ بنا لیجئے کیونکہ ماہ زلیجہ کے ابتدائی دس دنوں کے اندر کیا گیا عمل نیک عمل جتنا اللہ تعالی سے ہمیں قریب کرے گا اتنا کسی اور دن کا عمل ہمیں قریب نہیں کرے گا بات آئی تھی اللہ تعالی نے عرفہ کے دن کی قسم کھائی آپ جانتے ہیں عرفہ کا دن نوز الحجہ ہے یہاں ایک مختصر گفتگو یہ بھی سن لیجئے کہ ہر ملک والے جیسا کہ علامہ ابن عطیمین رحمت اللہ نے فرمایا ہے دلائل کی روشنی میں کہ ہر ملک والے عرفہ کا روزہ اپنے یہاں چاند دیکھنے کے اعتبار سے رکھیں گے کیونکہ جس دن سعودی عرب میں عرفہ کا نوز لیجہ ہوگا ہو سکتا ہے پچھمی پچھمی کسی ملک کے اندر اس دن دسویں سل جا ہو لہذا صحیح اور راجح بات یہی ہے کہ ہر آدمی عرفہ کا روزہ اپنے یہاں چاند دیکھنے کے اعتبار سے رہے گا اور عرفہ کا دن اپنے یہاں بقرید کے ایک دن پہلے والا دن ہے عرفہ تمام دنوں میں تمام دنوں میں سب سے افضل دن سال کے جتنے دن ہیں ان میں سب سے افضل دن عرفہ کا دن ہے جس دن مکہ عرفہ کے اندر حجاج کرام میدان عرفہ میں جاتے ہیں اور چاند دیکھنے کے اعتبار سے ہر ملک والوں کے لئے بقنی سے پہلے والا دن ہے یہاں عقلی گھوڑا دوڑانے کیسے نہیں ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا مختلف جگہوں پر مختلف انداز ہے اللہ ہمارے دنوں کی تقوی کو دیکھتا اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں سارے دنوں میں سب سے افضل دل نمویز الحجہ عرفہ کا دن ہے اس میں گناہ نافرمانیاں مٹا دیے جاتے ہیں جو اللہ کے حقوق سے متعلق ہیں اور اگر کوئی توبہ سچی کر لے بندوں کے حقوق سے متعلق جو گناہ ہے وہ بھی معاملہ نمٹ لے تو اللہ دیے گاتے ہیں دلیل مائی عائشہ رضی اللہ تعالی نحا سے مروی ایک ربایت آپ لوگ غور سے سنیں گے ماؤں اور بہنوں کو خاص طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی نحا کی سیرت پڑھ نی چاہیے ان کے اخلاق ان کا علم ان کا تقوی ایک تو وہ ہم سب کی ماں ہیں ایک تو نبی کی دلاری ہیں ایک تو وہ صدیت اکبر کی بیٹی ہیں اور ایک یہ ہے کہ اللہ تعالی انہیں جنت کے اندر داخل فرمائے گا حضرت عائشہ رغوی اللہ تعالی بیان کرتی ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ نے فرما صحیح مسلم کی روایت ہے حدیث نمبر تیرہ سو ارطالیس عرفہ کے دن سے زیادہ کسی دن بھی اللہ تعالی بندہ کو جہنم سے آزاد نہیں کرتا اللہ تعالی ہمیشہ اپنے علم کے اعتبار سے اپنی رحمت سے بہت سارے بندوں اور بندیوں کی گناہوں کو معاف کر کے ان کی گردنوں کو جہنم سے بلکل آزاد فرما دیتا ہے لیکن جتنا اللہ تعالی عرفہ کے دن لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا کرتا ہے اتنا کسی اور دن نہیں جیسے کہ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے آنے والا ہے عرفہ کا دن اللہ تعالی ہم سب کو سہت و سلامت اور ہم سب کی گردنوں کو آزاد فرما دے اور ایسے اعمال و کردار ادا کرنے کی توفیق فرمائے جس پر اللہ رحم کر کے ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد فرمائے گا یہ عرفہ کے دن کی فضیلت ہے عرفہ کے دن اللہ تعالی جتنا لوگوں کی گردنوں کو جہنم تعالی عرفہ کے دن نچلے آسمان پہ آجاتا ہے اور فرشتوں سے فخر کرتے ہوئے کہتا ہے یہ ہمارے بندے کیا چاہتے ہیں یہ غرد و غبار میں آتے ہوئے حج کے احرام کی حالت میں آئے ہیں مجھے ان لوگوں نے دیکھا نہیں ہے اگر یہ لوگ ہمیں دیکھ لیتے تو کیا کرتے یہ عرفہ کے دن اللہ تعالی فخر و مباحات میں کہتا چنانچہ حضرت اقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی سے ایک روایت آتی ہے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ روایت سنن ترمیدی کی ہے اللہ ما البانی رحمت اللہ علی نے صحیح سنن ترمیدی کی حدیث نمبر 773 کے اندر صحیح کہا ہے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ فرمایا عرفہ اور قربانی کا دن عرفہ یعنی نو زلہجہ اور قربانی کا دن یعنی دسویں زلہجہ اور ایام تشریق یعنی گیارہ زلہجہ بارہ زلہجہ تیرہ زلہجہ اور یہ کھانے پینے کے دن ہیں اس سے پتا چلا کہ مسلمانوں کے عید کے دن کی یہ فضیلت اور برطلی ہے چنانچہ ان دنوں کے اندر عرفہ کے دن نو زلہجہ کو دسویں زلہجہ کو گیارہ بارہ تیرہ زلہجہ کو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سلم سے صحب کرام سے صحیح حدیثوں سے جو نیک عمل ثابت ہے ان دنوں میں ہمیں وہ عمل کرنا چاہیے چونکہ قربانی کا دن دسویں زلہجہ اور گیارہ بارہ تیرہ زلہجہ یہ عید کا دن ہے اسلامی مزاج کے مطابق خوشیاں منانے کا دن ہے دوسروں کے قلب و جگر میں خوشیاں داخل کرنے کا دن ہے کھانے کا دن ہے کھلانے کا دن ہے لہذا ان دنوں میں روزہ بھی رکھنا حرام ہے دس زلحجہ زلحجہ کو روزہ رکھنا حرام ہے ان دنوں کے اندر دسویں زلحجہ کو جنہیں ایام تسریق کہا جاتا ہے ان دنوں میں سب سے خاص تر عبادت جو اللہ تعالی کو بہت محبوب اور پسندیدہ ہے ایک خاص عمل تکبیر کے علاوہ عید کی نماز کے علاوہ قربانی کرنا قربانی کرنا قربانی کرنا قربانی 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 اللہ کو پیاری ہے قربانی قربانیا کرنا ایسے جانوروں کو اللہ کی راہ میں اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے نبی کی سنت مطابق حلال مال اپنی طاقت کے مطابق قربانیا کرنا جو ایک وقتی عمل ہے ان دنوں کے چلے جانے کے بعد کوئی قربانی نہیں کر سکتا اور انشاءاللہ نزیز قربانی کے احکام و مسائل میں ہر ہفتہ لوں گا ہمارے اثر کے بعد سے یہ پروگرام میرا ڈیلی رہے گا میرے بھائیوں اور ساتھیوں میری ماں اور بہنوں انہی دس دنوں کے اندر جو ذلہنجہ کے شروع کے دس دن ہیں انہی دس دنوں کے اندر ایک بڑا ہی پیارا عمل ہے جس کی ادائیگی کے لیے ہر قلب مومن بے قرار رہتا ہے اور وہ حج بیت اللہ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے اور امسال حج پر آنے والوں کے حج کو قبول فرمائے اور انہیں نبی کے طریقے کے مطابق حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو بھی میرے بھائی اور بہن امسال حج پر جا رہے ہیں ان سے گزاری سے کہ سب سے پہلے حج کے اخراجات حلال مال سے ہو اور حج کا صحیح طریقہ اسلامی سنٹر حفوف کی کتابوں سے یا کہی کی بھی کتابوں سے یا تقریروں سے یا اپنے گھروں پہ بلا کے یا ان سے ملکل سنت کے مطابق حج کرنے کا طریقہ سیکھ رہے ہیں لیکن ظاہر سی بات ہے ہر ایک کو حج کرنے کی طاقت نہیں ہے اور اگر ہے بھی تو ہر ایک کو حج کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے بعض دشواریوں اور پریشانیوں یا جن جگہ پر حج کی ادائیگی ہوتی ہے جیسے خانے کعبہ مینا مزدلفہ عرفات وہاں اتنی کیپسٹی نہیں ہے کہ پوری دنیا کے حج پر آنے والوں کو اجازت دیجائے لیکن ان دس دنوں کے اندر کچھ ایسے نیک عامال ہیں جن کو کر کے بندہ اللہ کا بہت ہی زیادہ قریبی ہو سکتا ہے وہ نیک عامال خصوصیت کے ساتھ جو ان دس دنوں کے اندر کرنا چاہیے چند اس طرح سے ہیں اللہ ہمیں توفیق دے ان میں سے فرض نمازوں کی پابندی تو ہمیشہ ضروری ہے نفلی روزہ نفلی روزہ ان نو دنوں کے اندر ایک زلحجہ سے لے کر کے نو زلحجہ تک البتہ اگر حجاج کرام حج پہ گئے ہیں تو وہ عرفہ کا روزہ نہیں رکھ سکتے آگے بات آ رہی ہے نفلی روزہ آپ جانتے ہیں کہ نفلی روزہ اللہ سے قریب کرنے والے اعمال میں سے ایک بہت اہم ترین عمل ہے روزہ کا بدلہ خود اللہ تعالیٰ دے گا روزہ دار جنت کے اندر بابِ ریان سے داخل ہوگا روزہ دار کی دعائیں قبول ہوتی ہیں روزہ دار کے موہ کی بدبو اللہ کے ہم مست سے بھی زیادہ خوبصورت ہے مہکدار ہے روزہ روزہ ان دس دنوں کے اندر میری ماں اور بہنوں اگر آپ پاکی کے حالت میں رہیں حیض اور نفاس سے اس وقت آزاد ہوں تو نفلی روزہ رکھئے میرے بھائیوں اور ساتھیوں نفلی روزہ رکھئے ٹھیک ہے گرمی کا مہینہ ہے نفلی روزوں میں مشقت و پریشانی ہے لیکن آپ جانتے ہیں جتنا ہی گر ڈالیں گے وہ اتنا ہی سیری اور میٹھا ہوگا بلکر نہیں بے کنٹھ نہ ہوگی بیرا تپسہ راج نہ ہوگا آپ آرام سے دنیا کے اندر زندگی گزارنے چاہتے ہیں اور محنت نہ کرنا چاہے نہیں کر سکتے ہیں اور بغیر عمل اور کردار کے جنت نہیں میں سکتی ہے اللہ کی توفیق اور مہربانی کے ساتھ ساتھ عمل چاہے لہذا نفلی روزہ عام آدمی ایک ذلحجہ سے لے کر نو ذلحجہ تک پرابر نو دن وہ نفلی روزہ رکھ سکتا ہے اور یہ مستحب عمل ہے اللہ کے ہاں پسندیدہ عمل ہے نو دن کا روزہ جو حج بیت اللہ پہ نہیں جا رہے ہیں البتہ جو حج بیت اللہ پہ جا رہے ہیں وہ بھی حج کا سفر سے پہلے عرفہ کے دن کے علاوہ دوسرے دنوں میں وہ نفلی روزہ رکھ سکتے ہیں نفلی روزہ یہ مستحب ہے البتہ یاد رہے عرفہ کے دن یعنی نموی بہت زور دیا ہے اور اس پر خصوصی عجر و ثواب کا وعدہ فرمایا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض عزوات متحرام اللہ ان سب سے راضی ہو ان سے بیان آیا ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوز حج یعنی عرفہ کے دن اور دسوی محرم اور ہر مہینہ میں تین دن عربی مہینے کتبار سے تیرہ چودہ پندرہ اور ہر ماہ کے پہلے سموار اور پہلے جمعیرات کو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ روزہ رکھتے تھے یعنی اللہ کے رسول عرفہ کے دن بھی روزہ رکھتے تھے اس دن روزہ نہیں رکھا تھا حجت الودا کے موقع پر جب اللہ رسول حج پہ گئے تھے یہ ابو دعود کی روایت ہے اور حدیث نمبر دو ہزار چار سو سہ تیس ہے روایت کیا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ فرمایا عرفہ کے دن کے روزے کا عجر اور سواب جان لیجئے نویز الحجہ کے روزے کا عجر اور سواب جان لیجئے اللہ رسول نے فرمایا عرفہ کے روزے کے بارے میں مجھے اللہ تعالیٰ سے آشا اور امید ہے کہ ایک سال اس سے پہلے اور ایک سال اس کے بعد گناہ معاف کر دی جائیں گے یہ صحیح مسلم کی روایت حدیث نمبر گیارہ سو باسد اخلاص نیت کے ساتھ اللہ کی قربت حاصل کرنے کے نیت سے عبادت کے طور پر نبی کی سنت کے مطابق نموز لجا حج پہ جانے والے کے علاوہ نموز لجا جسے عرفہ کے دن کا روزہ کہا جاتا ہے ایک دن کے روزے سے دو سال آفر 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 دو سال کے گناہ آفر ایک سال پیچھے اور لہذا عرفہ کے دن کے روزے کا خیال لگ آج اسے کلندر پر نشان لگا لیجیے اور اگر کوئی زیادہ سواب حاصل کرنا چاہتا ہے عرفہ کے دن اور زیادہ سواب حاصل کرنا چاہتا ہے تو روزے داروں کا پتہ لگا کر انہیں افطار کرائے چاہے گھر پہ پہنچانے کے لئے اس کے افطار پارٹی میں ضرور شریف عرفہ کے دن کا روزہ یہ دو سال کے گناہ معاف ہوگی اب اتنی بڑی نعمت اتنی بڑی فضیلت اتنی بڑی مہربانی اتنی بڑی بڑی برکت جان لینے کے بعد کوئی مومن مسلمان اور مرد عرفہ کے دن کے بارے میں لا پرواہ ہی کرے گا اکثر لوگ اتنے لا پرواہ ہوتے ہیں کہ پوچھو بھائی کل عرفہ روزہ تھے نہیں مولانا یاد ہی نہیں کیا کہا جائے بدقسمتی کہ سب کچھ یاد تھا بیوی سے موبائل سے بات کرنا یاد تھا بک بک کرنا یاد تھا دو دن دو سال کا سواب دو سال کے گناہ مٹانے کے لئے عرفہ کے دن کے روزے کی خبر نہیں تھی لکھ لو ڈائیریوں میں گھروں کے کلندروں میں لکھ لو کہ فلا دن عرفہ کا دن ہے اور اس میں ہمیں روزہ رکھنا خود روزہ رکھو بیوی بال بچوں کو بھی روزہ رکھو چھوٹے بچوں کو بھی کسی بھی بہانے سے روزہ رکھو اور بطلاؤ یہ عرفہ کا دن ہے یہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا دن ہے حجاج کرام آت میدان عرفہ میں جائیں گے اور اس دن کے روزہ رکھنے سے دو سال کا گناہ معاف ہوتا میرے اس کے بعد دسویں ذلہجہ ہم اس میں قربانی کریں گے جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب اور پسندیدہ اسی طریقے سے ان عیام تشویق میں گیارہ بارہ تیرہ ذلہجہ کو روزہ رکھنا صحیح اور درست نہیں ہے لیکن اس دن ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر و عدکار کریں گے عرفہ کے دن فجر کے فجر سے لے کر تیرہ ذلہجہ کے اثر تک تکبیر پکاریں گے ہر فرض نماز کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحم اسی طریقے سے ان دس دنوں کے اندار ایک اور عبادت بہت ہی آسان ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر ادھکار یقینا اللہ کا ذکر ادھکار زبان کی مٹھاس ہے دل کو اتمنان میں اثر ہوتا دل کو سکون اتمنان اور ظاہر سی بات ہے اللہ کو یاد کرنے سے اللہ کتلا خوش ہوتا ہے بڑا خوش نصیب ہے جسے اللہ تعالیٰ کا ذکر ادھکار ہمیں مل جائے قرآن میں ہے یقینا قلب مومن کو اللہ کی یاد سے ہی سکون ملتا ہے چاہے اس ذکر کے اندر ان دعاؤ کے اندر اللہ کی حمد و ظنہ ہو تعریف و بڑائی ہو یا اللہ سے کل مانگا جائے یا اللہ سے کچھ پناہ مانگا جائے اللہ کی یاد بہت ہمیشہ ذکر باری سے تر رہے اور خاص تو ایام ذلہجہ یعنی ماہ ذلہجہ کے سنوک دس دنوں کے اندر ایک ذلہجہ سے لے کر کے دس ذلہجہ بلکہ تیرا ذلہجہ تک تکبیر ہمیں زور سے پکان نی چاہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر اللہ حضرت ابو حریرہ حضرت عبداللہ ابن عمر بازاروں میں نکلتے تھے اور زور زور سے اس تکبیر کو مہ ذلہجہ کے سنوک دس دنوں کے اندر پکارتے تھے کہ ان کی تکبیر کو سن کر دوسرے لوگ پکارنے لگتے عورتیں اپنے گھروں کے اندر اپنے ذکر کریں ورد کریں یہ عمل اللہ تعالی کے محبوب اور ایام منا کے اندر صحاب اکرام اپنے خیموں سے بلند آواز سے تکبیر پکارتے تھے اور عورتیں بھی پکارتے تھیں دھیمی آواز کے ساتھ تو ان دنوں کے اندر خاص طور پر زور زور سے تکبیر پکاریں پرآن کی تلاوت کیجئے صدقہ و خیرات کیجئے دعائیں کیجئے بھلائی کا حکم دیجئے برائی سے روکیے بیماروں کے آیادت کیجئے قبرستان کو کی زیارت بھی جائز ہے دن کو متعین کر کے نہیں یعنی ہر نیک عمل جو قرآن اور صحیح حدیث سے ثابت ہو ان دس دنوں کے اندر جانا چاہیے مردوں کو بھی لے جانا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ قربانی کرنی چاہیے تو میری ماں اور بہنوں اور میرے بھائیوں وقت گزر چکا ہماری ہاں عشاء کی ازان ہو رہی ہے ان دس دنوں کے اندر یعنی ایک ذلحجہ سے لے کر کے تیرہ دس ذلحجہ تک کیا گیا ہر نیک عمل جتنا اللہ تعالی کو محبوب اور پسندیدہ اتنا کسی اور دن کا پسندیدہ آج آپ نے سو روپیہ صدقہ کیا یہ اللہ کو محبوب اور پسندیدہ لیکن یہی کام آپ نے اگر ایک ذلحجہ سے لے کر دس ذلحجہ تک کے دنوں میں سے کسی ایک دن کیا وہ آج کے دن کے صدقے سے کہیں زیادہ محبوب اور پسندیدہ آج آپ نے نفر پڑھی تحجد کی نماز پڑھی یہ بھی اللہ کے ہم محبوب ہے لیکن انہی دس دنوں ماہ ذلجہ کے شروع کے دس دنوں کے اندر پڑھا گیا پڑھی تحجد کی نماز اخلاص کے ساتھ نبی کے سنت پہلوی کے مطابق جتنا اللہ کو پسندیدہ اتنا ہون ہے قرآن کی تلاوت صدقات و خیرات ذکر و اذکار توبہ و استقفار بھلائی کا حکم دینا برائی سے روکنا لوگوں سے غم گساری کرنا لوگوں کے دلوں میں خوشیہ داخل کرنا قربانی کرنا قربانی کے خوشیوں میں دوسروں کو شریک کرنا قربانی کے گوست میں مستحقین کو شریک کرنا وغیرہ وغیرہ خلاص ماہ ذلحجہ کے شروع کے دس دنوں کے اندر کیا گیا نیک عمل اللہ تعالیٰ کو پورے سالوں کے اندر کیے گئے نیک عمل سے تہیں زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو تفق عطا فرمائے اور اخلاص تعالیٰ فرمائے اور ہمت و بہادری دے ہر نیک عمل کرنے کی اور قبول فرمائے آمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکات و جزا کم اللہ احسن الجزا